ہلو فرنڈز آر اکس فائف انڈر ایم جی میں آپ کا سواگت ہے اور آج ہم بات کرنے والے ہیں نیفرولوجسٹ کے بارے میں آج ہم جانیں گے نیفرولوجسٹ کیا ہوتے ہیں اور یہ کن بیماریوں کا علاج کرتے ہیں اور کون سے ساری ریک لکشن دکھنے پر ہمیں ان سے سمپرک کرنا چاہیے چلیے بات کرتے ہیں نیفرولوجسٹ کے بارے میں ان کو گردہ روگوی سے سگ بھی بولا جاتا ہے یا کنٹین روگوی سے سگ بھی بولا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں ان لکشنوں کی اگر وہ لکشن جو ہمارے سریر میں اگر دکھائی دیں تو ہمیں ان سے سمپرک کرنا چاہیے پہلا ہے سویلنگ اگر ہمارے آنکھوں کے چاروں طرف یا پیروں میں یا پوری بوڈی میں ہمیسا سویلنگ بنی رہتی ہے سوجن رہتی ہے تو اس کنڈیسن میں ہمیں ان سے سمپرک کرنا چاہیے یا ان سے ملنا چاہیے کیونکہ یہ کڈنی کی پرابلم ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی اسکن میں کھجلی ہوتی ہے اچھنگ ہوتی ہے تو یہ بھی ایک کڈنی کی پرابلم ہو سکتی ہے اب بات کرتے ہیں اگلے لکشن کی اگر یورینیشن کرنے میں آپ کو پرابلم ہو رہی ہے یا یورین میں آپ کے بلڈ پاس ہو رہا ہے یا یورینیشن کرتے ٹائم آپ کو جلن محسوس ہوتی ہے تو آپ کو جلد سے جلد نیفرولوجسٹ سے ملنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کڈنی کی پرابلم ہو سکتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کا یورین پرابر پاس نہیں ہو رہا ہے کہنے کا مطلب ہے یورین آؤٹپوٹ آپ کا پرابر نہیں ہے یا تو بہت زیادہ یورین پاس ہو رہا ہے یا بہت کم یورین پاس ہو رہا ہے یورین کرنے کے بعد یورینیشن کرنے کے بعد آپ کو سٹیسفیکشن نہیں مل رہا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی آپ کو ان سے سمپر کرنا چاہیے اگلا ہے اگر آپ کا وجن کم ہو رہا ہے آپ کو بھوک نہیں لگ رہی ہے تو اس کنڈیشن میں بھی آپ کو ان سے ملنا چاہیے پھر بات کرتے ہیں اگر جس جگہ پہ ہماری کڈنی سیچوئیٹڈ ہوتی ہے ریپس کے جس نیچے لیفٹ اور رائٹ سائیڈ میں کڈنی ہوتی ہے اگر اس جگہ پہ آپ کو بہت ہی تیکھا پین ہو رہا ہے بہت زیادہ پین ہو رہا ہے یا کسی کسی پٹیکولار ٹائم میں آپ کو بہت زیادہ پین ہو رہا ہے وہ پین آپ کے کمر تک جاتا ہے اس کے بعد آپ کے پیرو کی طرف بڑھتا ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کو ان سے ملنا چاہیے کیونکہ یہ کڈنی سٹون کی پرابلم ہو سکتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہائی رسک میں کڈنی ڈیسیز کے لیے ہائی رسک میں کون لوگ ہوتے ہیں تو جن لوگوں کو بلڈ پریسر کی بیماری ہے یا جن لوگوں کو سوگر کی بیماری ہے یہ دونوں بہت زیادہ ہائی رسک میں ہوتے ہیں کیڈنی ڈیسیز کے ان کو آگے چل کر سی کے ڈی کی پرابلم یعنی کرونک کیڈنی ڈیسیز ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کیڈنی فیلیر کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو جن لوگوں کو بلڈ پریسر ہائی بلڈ پریسر اور سوگر کی پرابلم ہیں انہیں ٹائم ٹو ٹائم جو ہے تو چیک اپ کرانا چاہیے اگر ایسا کوئی پرابلم آگے ان کو ہوتی ہے تو ان کو نیفرولوجس سے ملنا چاہیے اگر آپ کو نیفرولوجس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اور جانکاری چاہیے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اور ایسی میڈیکل ویڈیوز کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے اور سیئر کریے تھینک یو موسیقی